دوستو سباکت ہے اپکات کی اماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم رافیل اے کرافٹ کو دے کر گورنمنٹ گورنمنٹ ڈیل کے اوپر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی انیر فورس کے سکوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ کو نیا ملنے والے فائبر آپٹک ٹوڈ ڈکوئی سسٹم کے بارے بات کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے 36 رافیل فائٹر اے کرافٹ فرانس سے خریدے ہیں جن کی ڈیلیوریز کمپلیٹ ہو چکی ہے فرانس بسالٹ ایویشن کے ساتھ مل کر انڈیا سے اور جا رافیل فائٹر اے کرافٹ کی اوٹس لینا چاہتے ہیں لیکن انڈین سائٹ کے طرف سے اس کو لے کر کوئی بھی مومنٹ نہیں ہوئی جو ہمارا ایم آر ایف اے ٹینڈر ہے جانے کی ملٹی روڈ فائٹر اے کرافٹ کو خریدنے کا ٹینڈر ہے اس میں کافی ڈیلیز ہو چکے ہیں جس کے کارنے پھر سے فرانس 36 رافیل فائٹر اے کرافٹ کے ایڈیشنل آرڈر کو لینے کے لیے پھر سے کوشش کر رہا ہے اس سے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا 36 رافیل فائٹر اے کرافٹ کو لے کر سیکنڈ آرڈر دینے والا ہے لیکن ابھی انڈیا ایئر فورس ایسا نہیں کرنا چاہتی ہے اور ایک سو چودہ نئے فائٹر اے کرافٹ ایم آر ایف اے ٹینڈر کے اندر کرنا چاہتی ہے اس ٹینڈر میں بھی رافیل ابھی تک لیڈ کر رہا ہے لیکن جو ٹینڈر ہے وہ ابھی تک ٹیک آف نہیں کر پایا ہے کیونکہ اس کے جو ٹانس فر آف ٹیکنالوجی گلاؤسس ہیں وہ اتنے زیادہ کمپلیکس ہیں کہ ان کو فریم کرنے میں کافی ڈلے ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے سکوئی تٹری ایم کے فائٹر اے کرافٹ کو ایکس گارڈ فائبر آپٹک ٹوڈ ڈکوئی سسٹم ملنے والا ہے لیکنس میڈیا ریپورٹس کے مطابق انہیں ایئر فورس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اپنے فرنٹ لائن ایئر سپیورٹی سکوئی تٹری ایم کے فائٹر اے کرافٹ کو اندرائیلی ایکس گارڈ اے فائبر آپٹک ٹوڈ ڈکوئی سسٹم کے ساتھ ایکوئیپ کرے گی جو کی مارڈن ایر بارن پلیٹ فورم سسٹم کو مارڈن ریڈیو فرکوئنسی گارڈ میسائلز کے گینسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اے سسٹم مارڈن اے ٹو اے مسائلز کو اے کرافٹ سے دور کر دیتا ہے یا انہیں ایسی چکمہ دے دیتا ہے کہ وہ اے کرافٹ سے دور چلی جاتی ہے وہ اے کرافٹ کو ہٹ نہیں کر پاتی ہے ایکس گارڈ ایک فالس ٹارگیٹ سنگنل کو تیار کرتا ہے جیسے کی انکمنگ ویڈیو فرکوئنسی گارڈ میسائلز کو اکھما دیا جاتا ہے جیسے کی میسائل میس دسٹنس کافی بڑا ہو جاتا ہے اس ایکس گارڈ کو سبھی طرح کے اپریشنل میشنز میں اے ٹو اے اور سرفیس ٹو اے مسائلز تیارڈز کو کانٹر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کافیر اڈوانس ڈیفینس سسٹمز کے مطابق ایکس گارڈ فائبر اپٹک کو ٹوڈ ڈیکوئر سسٹمز کو کسی بھی اے ٹو ایر اور اے ٹو گراؤن سٹیشن کے اوپر ماؤنٹ کیا جا سکتا ہے اور اسے اڈان کے دوران ہی ڈیپلائی کیا جا سکتا ہے اور ریٹریکٹ کیا جا سکتا ہے کسی پیٹ کو ڈیٹیکٹ کیا جائے ایک ایک رافٹ ملٹیپل ایکس گارڈ ڈیکوئر سسٹمز کو کہہ کر سکتا ہے اور کتنے ایسے سسٹمز خریدے گئے ہیں وہ ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا گیا ہے چلیئے دوستو ابھی رافیل ایپ فور ویرینٹ کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ رافیل کا ایک نیا ویرینٹ ہے ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے تھرٹی سکس رافیل فائٹ ایک کرافٹ فرانس سے خریدے ہیں اور ابھی پھر سے ایما ریفی ٹینڈر جاری ہے جس میں ہم پھر سے نئے فائٹ ایک کرافٹ خریدیں گے اور اس میں رافیل ایک کرافٹ بھی ایک کانٹینڈر ہے اور اس کے بارے میں ڈیفنس ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ سیلیکشن کی پوسیبیلٹی رافیل ایک کرافٹ کی ہے اس سے پہلے جو ہماری رافیل ایک کرافٹ ملا ہے وہ ایف تھری یار سٹینڈر والا ہے اس کے بعد اب رافیل کا ایف فور سٹینڈر بھی آ چکا ہے ایف فور سٹینڈر رافیل ایک کرافٹ کا ایک نیا اپگریڈڈ ویرینٹ ہے جس میں بہت ساری نئی کیویبلٹیز ہیں جب ہم نے پہلے رافیل ایک کرافٹ کھی دے تھے تب رافیل ایک کرافٹ تیار نہیں تھا ابھی فرانس نے یو اے ای کے ساتھ ایک کرافٹ سٹینڈر والے ایٹی رافیل فائٹر ایک کرافٹ کی ڈیل سائنڈ کی ہے دوزر انیس میں ڈسولٹ ایوییشن نے ایک کرافٹ سٹینڈر کو لانچ کیا تھا لیکن ابھی تک یہ کلیارٹی نہیں ہے کہ انڈین ایر فورس کو ایمر ایف ایٹ ٹینڈر میں ایف فورس ٹینڈر ملے گا یا ایف ثری آر سٹینڈر ملے گا لیکن اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ یو اے ای کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ایف فورس ٹینڈر کا کیا گیا ہے تو بھارت کو بھی ایف فورس ٹینڈر ہی آفر کیا جائے گا انڈین ریکوائرمنٹس کے حساب سے اسے موڈیفائی بھی کیا جا سکتا ہے رافیل ایف فورس ٹینڈر کو سب سے زیادہ پاورفل رافیل ویرینٹ بتایا جا رہا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ رافیل ایف فورس ٹینڈر کتنا پاورفل ہے اور اس میں کیا خاص ہے دوستو ایجپٹ نے فرانس کے ساتھ 30 رافیل فائٹر ایک کرافٹ کیلئے کانٹریکٹ سائن کیا ہے اس کے بارے میں جانکاری ہے کہ یہ 3.75 بلین یوروز کی ایک ڈیل ہے جو کہ اگر ہم ڈالرز میں بات کریں تو 4.5 بلین ڈالرز کی پڑتی ہے ایجپٹ کی ڈیفنس منسٹری کا کہنا ہے کہ یہ جو ڈیل ہے اسے ایک لون فائننس کرے گا جو کی 10 سالوں کے بیچ بیچ چھکایا جائے گا لیکن انہوں نے اس کے بارے میں جلا ڈیٹیلز نہیں پتائی ہیں اس ڈیل میں ایم بی ڈی اے جو کی ایک مسائل منفیکچر ہے جو کی میٹی اور مسائل کو بناتا ہے اس کے ساتھ بھی ایک کانٹریکٹ سائن کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک ویمنٹ پروائیڈر سافران الیکٹرونکس اینڈ ڈیفنس کے ساتھ بھی ایک کانٹریکٹ کیا گیا ہے یہ دونوں کانٹریکٹ ہی 200 ملین یوروز پر ویلیو کیے گئے ہیں ابھی اگر ہم بھارت کی رافیل ڈیل کے بارے میں بات کریں تو ہماری رافیل ڈیل ایجپشن رافیل ڈیل کے مقابلے میں کافی مہنگی تھی لیکن یہ مہنگی اس لئے تھی کیونکہ ہم نے ہمارے ایک کرافٹ کے ساتھ کچھ انڈیا سپیسفک انہینسمنٹس کروائے تھے جس کی قیمت ہمیں دینی پڑی تھی جس کے کان رافیل ڈیل کافی مہنگی ہوئی تھی لیکن ابھی اگر ہم اڈیشنل رافیل فائٹر ایک کرافٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کرونا وائرس کے کارن جانے کی چائنجز وائرس کے کارن ستھی تھی کافی گمبھیر ہے اور اس کے لیے ہمیں کافی پیسے کی ضرورت ہوگی اور ہماری ایکانومی بھی کافی ہٹ ہوئی ہوگی جس کے کارنہ ہماری ارث ویوستہ کو سندھرنے میں کافی سما لگ سکتا ہے اور اسی دوران ایک بڑی ڈیفینس ڈیل کرنا ہمارے لیے کافی مشکل ہوگا تو اسی لیے ابھی کہنا مشکل ہوگا کہ کیا بھارت ایک نئی رافیل ڈیل کرے گا یا نہیں لیکن اگر ہم اڈیشنل رافیل فائٹر ایک کرافٹ کے بارے میں بات کریں تو 36 اڈیشنل رافیل فائٹر ایک کرافٹ خریدے جا سکتے ہیں اگر ہم ابھی کی کنفیگریشن والے رافیل فائٹر ایک کرافٹ اور جدہ خریدنے چاہیں تو وہ ہمیں کافی سستے پڑ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے انڈیا سپیسفک انہینسمنٹس کے لیے پہلے ہی قیمت چکا دی ہے لیکن اگر ہم F4 سٹینڈرڈ کے بارے میں بات کریں جو کی رافیل فائٹر ایک کرافٹ کی ایک نئی اپگریڈ یا ایک نیا سٹینڈرڈ ہے جو کی بہت جلد آنے والا ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اگر ہم اسے خریدنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں جیدہ قیمت چکانی پڑے گی جو کی ابھی کے F3R سٹینڈرڈ والے رافیل ایک کرافٹ کے مقابلے میں تھوڑا مہنگا ہوگا تو چلیئے بھی جان لیتے ہیں کہ رافیل F4 سٹینڈرڈ میں کون سی نئی چیزیں ہیں اور یہ ہمارے لیے کیسے فائدے کی ثابت ہوں گی رافیل ایک کرافٹ کا F4 variant additional network centric capabilities کے ساتھ آئے گا اور اس میں data logistics بھی ہوں گے جیسے کی F35 stealth ایک کرافٹ میں ہوتے ہیں ان سے بھی کرافٹ کی مدد سے رافیل ایک کرافٹ battlefield کی بہت اچھی پکچر بنا سکیں گے بہت زیادہ accurate پکچر بنا سکیں گے جس میں وہ اپنے سبھی سنسر سے ملے ڈاٹا کو ایک جگہ پر ایک اٹھا کریں گے جو کی ایک secure network کے اوپر ہوگا اور اس کی مدد سے وہ ایک battlefield picture بنائیں گے جس سے ان کی situational awareness بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے data کو نئی satellite communication antenna کے ساتھ بھی exchange کر پائیں گے اس کے ساتھ ہی pilots کو زیادہ improved helmet mounted displays بھی ملیں گی اور اس کے ساتھ ہی جو اسے کرافٹ کا spectra defensive system ہوگا جو کی ایک electronic warfare system ہے اس میں زیادہ powerful jammers اور نئی satellite libraries ملیں گی جو کی اس ایک کرافٹ کی نئے threats کو لے کر capabilities کو بڑھا دیں گی اس کے ساتھ ہی result اس میں big data technology کا استعمال کرنے کے اوپر کام کر رہا ہے جس سے اس ایک کرافٹ کے لیے ایک predictive maintenance system بنایا جائے گا جو کیا 35 ایک کرافٹ کے ALIS system کی جیسا ہی ہوگا یہ system اس لیے زیادہ important ہے کیونکہ اس کی مدد سے ہم ہمارے ایک کرافٹ کی جو preventive repairs ہیں انہیں بہت کم دام میں کر پائیں گے جانے کہ ہم ان problems کو پہلے ہی ٹھیک کر پائیں گے اور ان کا پہلے ہی پتہ لگا پائیں گے جو کی ہمارے ایک کرافٹ میں آگے آ سکتی ہیں یہ system ان سبھی نئی problems کو identify کرے گا اور ہمیں ایسی capability دے گا کہ ہم ہمارے ایک کرافٹ میں آگے جو بھی problems آ سکتی ہیں انہیں ہم پہلے ہی repair کر لیں اور اس کے ساتھ ہی جو اسے ایک کرافٹ کا RBE2 radar ہے اس کے ہم A to ground mode کو بھی improve کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے M88 turbofan engine کے digital computers کو بھی improve کرنے والے ہیں اس میں ہم ایک نیا artificial intelligence based system لگائیں گے جو کی اس کے ریکنسنس اور targeting pod کو زیادہ improve کرے گا اس کی مدد سے اس کے targeting pod اور ریکنسنس systems information کو بہت تیجی سے analyze کر پائیں گے اور pilot کو دکھا پائیں گے اس کے ساتھ ہی اسے کرافٹ میں زیادہ نئے weapon system کو بھی integrate کیا جائے گا اس میں میکا short to medium range A to air missile کا ایک improved model لگایا جائے گا جس کی range کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس کی range 49 miles کی ہوگی میکا missile کو بینہ کسی target کے اوپر log کیے بینہ ہی launch کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس missile کو ایک data link سے remotely guide کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس missile میں لگے infrared warming sensors دوسرے ایک راوٹ سے نکلنے والی گرمی کو track کر کر اسے engage کر پائیں گے اس میں ایک ASRA dar seeker بھی لگا ہوگا اور یہ missile اپنے ASRA dar seeker اور اپنے infrared seeker دونوں کو استعمال کر پائے گی اور اس میں ایک welter thrust motor بھی ہوگی جس سے یہ missile بہت طرح کے tight maneuvers کر پائے گی میکا next generation model میں نئے infrared metric sensors لگایا جائیں گے جو کہ اس missile کی performance کو اور جدہ بڑھا دیں گے اور یہ stealth fighter aircraft کے مقابلے میں اور اچھا perform کر پائے گی اس کے ساتھ ہی یہ missile لمبی دوری کی range کے لیے additional fuel carry کر پائے گی اور اس کے ساتھ ہی اس کے internal sensors کو بھی integrate کیا جائے گا اور اس کی maintenance cost کو بھی کم کیا جائے گا اس میں dual pulse motor لگائی جائے گی جس کی مدد سے یہ missile اپنے terminal face میں بھی energy maintain کر پائے گی اور اس کا no escape zone بھی جیادہ effective ہو جائے گا اور جیادہ بڑا ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رافیل aircraft meteor missile تو carry کرتے ہی ہیں جو کی F4 variant بھی carry کرے گا اور اس کے ساتھ اس نئے variant کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ نئے AASM hammer system کو بھی carry کرے گا جو کی ایک guidance kit ہے جو کی امریکہ کے جے ڈیم بوم جیسی ہی ہے یہ سسٹم جی پی ایس لیزر یا infrared guidance کے استعمال سے precise strikes کر سکتا ہے ہیمر سسٹم میں ایک راکٹ موٹر بھی لگی ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ سسٹم بہت لمبی دوری تک کسی بھی target کو ہٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اسے کرافٹ کو اور جدہ modify کیا جائے گا اور اس میں French scalp EG stealthy sub sonic cruise missile کی future upgrades کو carry کرنے کے لیے بھی modifications کی جائیں گی اس کے ساتھ ہی اس میں super sonic AASM PA cruise missile کو carry کرنے کی capability بھی ہوگی جو کی ایک 300 کلٹن کے نیوکلر warhead کو carry کر پائے گی یہ missile فرانس کی ایک super sonic cruise missile ہے جس کے بارے میں ایسی report ہیں کہ یہ 300 کلومیٹر دور تک کسی بھی target کو strike کر سکتی ہے اور اس کے بارے میں ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس کا AASM PA cruise missile variant ہے وہ 500 کلومیٹر دور تک target کو ہٹ کر سکتا ہے جے بھی ایک ramjet engine کا استعمال کرتی ہے اس کے ساتھ ہی اس missile کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ فرانس نے ایک نیا hypersonic missile development program شروع کیا ہے جس میں ایک نئی AS4NG variant کو بنایا جائے گا جو کی AASM PA missile کا ایک نیا hypersonic variant ہوگا جس سے اس missile کی range کو بڑھا کر 1000 کلومیٹر تک کر دیا جائے گا اس program کے بارے میں ابھی تک پوری clarity نہیں ہے کچھ sources کے مطابق جو اس کا AS4NG variant ہوگا وہ جہاں تو hypersonic ہوگا جانے کہ اس کی speed جو ہوگی وہ 3 max سے زیادہ ہوگی اور 4 max سے لے کر 5 max تک ہوگی اور جہاں اس کا hypersonic variant develop کیا جائے گا جو کی 5 max سے زیادہ رفتار والا ہوگا اس کے ساتھ ہی اسے craft کی stealth کو increase کرنے کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے ایسی خبریں ہیں کہ اس کا جو نیا variant آئے گا جو کی F4 variant ہوگا اس میں اس کی stealth کو بھی increase کرنے کے اوپر کام کیا جائے گا تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہندواندی ماترہ موسیقی موسیقی موسیقی